سلام علیکم تو بھئیہ ایک کسی نے سوال پوچھا ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں سائیکل پہ یعنی بائک یہاں پہ سائیکل کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ سائیکل پہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنے پیسے بنا سکتے ہیں تو بھئیہ پہلا جو جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ڈیلیوریز جہاں پہ دو ٹائپس کی ہیں ڈیلیوریز ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اوبر ایٹس ڈیلیوری اور جسٹ ایٹ اور اس طرح ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں دوسری ٹائپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ ہے لوکل پیزا شاپ جیسے ڈومینوز ڈومینوز بھی لوکل نہیں اس کو بول سکتے ہیں مطلب ایک فرنچائز شاپ ہے اسی طرح جو ڈیفرنٹ لوکل پیزا شاپس ہیں لوکل پیزا شاپس یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیں اور جو ڈومینوز ہے وہ بھی ہر جگہ ہے لیکن جو ڈومینوز ہے یا جو لوکل پیزا شاپس ہیں وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے سائیکل کیونکہ ان کو گاڑی والا بندہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیلیوریز کریں اور کم ٹائم لگے ان کا ٹھیک ہے تو وہ لوگ میرا نہیں خیال بلکہ میں نے پوچھا بھی تھا میرا بھی سوال تھا یہ سیولو میں اس سوال کا میں اچھلی بھی جواب دے رہا ہوں کہ جب میں یہاں پہ نینے آیا تھا تو میرا بھی یہی سوال تھا کافی لوگوں سے تو مجھے اس کا سیٹس فیکٹری آنسر نہیں ملا تھا تو بھئیہ آپ سائیکل پہ ڈیلیوری ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہاں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں ڈیلیوری کرنا چاہتا ہوں اوبر ایٹس کے ساتھ یا میں ڈیلیورو کے ساتھ جسٹ ایٹ کے ساتھ یا اس طرح کی ایپس کے ساتھ تو ان میں ایک آپشن ہوتا ہے سائیکل کا تو بہت سارے لوگ یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں سائیکل پہ ڈیلیوری کرتے ہیں جب میں اسٹارٹ میں آئے تھا تو میں نے بھی سائیکل پہ ڈیلیوری شروع کی تھی اور جس چیم میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں نے سائیکل پہ ہی ڈیلیوری شروع کی تھی تو سائیکل کی omn jak اتنی زیادہ نہیں ہے سائیکل یہاں پہ میں نے 50 گلی تھی 50 پونڈ کی تو 50 سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جتنی اچھی سائیکل لیں گے اتنی اچھی جو ہے نا وہ اتنے پیسے اچھے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں اوبر ایٹس کے ساتھ ڈیلیوری اکسا اب نیکس کوسچن یہ ہے کہ کیا سٹوڈنٹس کو ڈیلیورو اور اوبر ایٹس سے ہائر کرنے دیتے ہیں کہ نہیں تو بھئیہ اوبر ایٹس اور جو ڈیلیورو ہے یہ زیادہ تار جو ہے یہ اس میں آتی ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں تو سٹوڈنٹس کو ویسے تو سیلف ایمپلائیمنٹ آلاوڈ نہیں ہے لیکن ڈیلیورو میں ایک آپشن ہوتا ہے جو مختلف لوگ کرتے ہیں جن کا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے let's say میرا اگر اکاؤنٹ بنا ہے ڈیلیورو کا تو میں کسی کو وہ اکاؤنٹ as in rent پہ دے سکتا ہوں یعنی میں کسی سٹوڈنٹ کو rent پہ دے سکتا ہوں اور وہ سٹوڈنٹ اس پہ ڈیلیوریز کار سکتا ہے پھر وہ جو جس سے آپ rent پہ لیتے ہیں پھر آپ کو اس کو اس کا کچھ نہ کچھ rent جو ہے نا وہ پے کرنا پڑتا ہے لیکن اوبریٹس میں کچھ options ایسی ہیں پچھلے دنوں مجھے ads بھی آ رہے تھے اور کچھ سٹوڈنٹس نے اوبریٹس پہ ڈیلیوری کی اپنی وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا بھی ہے اچھا ڈیلیورو جو ہے وہ تو بالکل نہیں کرتا لیکن اوبریٹس میں سٹوڈنٹس کا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ آپ ٹرائے کریں تو کچھ سٹیز میں وہ allow کر رہا ہے کچھ سٹیز میں وہ allow نہیں کر رہا اس کی ریزن جی ہے کہ جہاں پہ رائیڈر زیادہ ہو جاتے ہیں پھر وہ allow نہیں کرتا تو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سائیکل پہ کرتے ہیں اوبریٹس کے ساتھ تو آپ کتنے پیسے کماتے ہیں یا ڈیلیوری کے ساتھ کرتے ہیں تو بھئیہ اگر آپ ڈیلیوری کے ساتھ کرتے ہیں اور دو یا تین ڈیلیوریز کر لیتے ہیں ایک گھنٹے میں مطلب آپ normal کام کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ بھی نہیں کرتے اور اتنا کام بھی نہیں کرتے اور آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ بھی چل گیا کہ کس کس ایریا میں کام زیادہ ہے کس ایریا میں کام کام ہے کیونکہ ایریا وائز آپ کو smart ہونا پڑتا ہے کہ بھئی اس ایریا میں کام زیادہ ہے تو پھر آپ اس ایریا میں move کریں جس ایریا میں کام کام ہے تو گاڑی میں بھی کیا ہے گاڑی میں تو ایسا ہوتا کہ سم ٹائمز آپ کو ایک ڈیلیوری کا ٹین یا الیون آ جاتا ہے لیکن آدھے سے پونہ گھنٹ آپ کا لگ جاتا ہے اس ڈیلیوری میں کیونکہ وہ لانگ ڈسٹنس میں ہوتی ہے سائیکل والوں کو اتنی لانگ ڈسٹنس والی ڈیلیوریز نہیں دیتا اوپریٹس بھی اور نہ ہی ڈیلیوری لیکن جو گاڑی والے ہوتے ہیں ان کو لانگ ڈیلیوریز ملتی ہیں پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ٹرائے کریں لائسنس انٹرنیشنل بنواہ کے لے کے آئیں یہاں پہ گاڑی سیکھنا بہت ایکسپنسیو ہے لیکن گاڑی آنا ڈرائیو کرنے آنا بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹرائے کریں اپنے کنٹری سے ڈرائیونگ سیکھ کرائیں انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئیں بہت فائدہ ہوگا آپ کو تو سی جو نیکس ویڈیو پہ بائے